اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے ایفیکٹ کی جو آج کل ویڈیوز میں بہت زیادہ یوز کیا جا رہا ہے اس ایفیکٹ کو ہم عام طور پر میرر ایفیکٹ کے نام سے جانتے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے اس ایفیکٹ کے پیچھے ماتمیٹکس جونس ہے وہ ورک کر رہا ہوتا ہے تو وہ دوست جو ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ماتمیٹکس سے ریلیونٹ ہماری ویڈیوز ان تک پہنچتی رہے ہیں یہاں پر میرے ایفیکٹ کی بات کرنے سے پہلے میں بات کروں گا ریفلیکشن کی کہ ریفلیکشن کیا ہے ریفلیکشن ہم اپنی پریویس ویڈیو میں ڈسکرائب کر چکے ہیں یہ ایک ٹائپ ہے یوکلیڈین ٹرانسفرمیشن کی اور یوکلیڈین ٹرانسفرمیشن ایسی ٹرانسفرمیشن ہوتی ہیں جو ڈسٹنس پریزرونگ ہوتی ہیں اگر ہم ریفلیکشن کی ٹرانسفرمیشن کو آر ٹو سے آر ٹو میں ڈیفائن کریں تو ہمارے پاس یہ ایک ٹرانسفرمیشن ہے ٹی آف ایکس ٹائپ کی یہاں پہ اے بیسیکلی ٹو بی ٹو کا ارثاغنل میٹرکس ہے اور ایکس جونس ہے وہ آر ٹو میں ویکٹر ہے یہاں پر جو ریفلیکشن کا میٹرکس ہوگا اے وہ ہمارے پاس ہوگا سائن اف ٹو ٹیٹا سائن اف ٹو ٹیٹا مائنس سائن اف ٹو ٹیٹا تو یہ اس میٹرکس کی بیسیکلی لٹریچر میں دیریویشن جونسی ہے وہ ایکزسٹ کرتی ہے آپ ایجیلی دیکھ سکتے ہیں بٹ یہاں پہ ہم اس کی اپلیکیشن کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر یہ میٹرکس ہے ہمارے پاس ارثاغنل ہے کیونکہ یہ یوکلیڈین ٹرانسفرمیشن کی ہمارے پاس کنڈیشن ہوتی ہے کہ اس میں جو میٹرکس یوز ہو رہا ہوتا ہے وہ آلویز ارثاغنل ہوتا ہے ارثاغنل کا میننگ کیا ہے کہ اس کا جو بیسیکلی ٹرانسپوز ہے اور اس میٹرکس کو آپ ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس ایک ایڈنٹیٹی میٹرکس آئے گا اور ان اثر ورڈز آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو ٹرانسپوز ہے وہ اس کے انورس کے ایکول ہوں گا تو ریفلیکشن میں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں ریفلیکشن آف اے ٹرائی اینگل کی تو جب ریفلیکشن آف اے ٹرائی اینگل کی ہم بات کریں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم ایک ٹرائی اینگل جنریٹ کرنی بڑے گی تو ٹرائی اینگل جنریٹ کرنے کے لیے مجھے ضرورت پڑے گی 3 پوائنٹس کی تو میں سب سے پہلے 3 پوائنٹس کنسیڈر کر لیتا ہوں A, B and C اور اس کو میں اپنے گراف کے اوپر لوکیٹ کر لیتا ہوں پوائنٹ A لے لیا میں نے 15, 20 پوائنٹ B لے لیا میں نے 10, 10 and پوائنٹ C لے لیا میں نے 20 and 10 اور اس کے کمپونٹس بھی میں نے جو ان سے وہ مینشن کر دی ہیں اب ان 3 پوائنٹس کو میں جائن کر دوں گا لائن سیگمنٹ کے ذریعے تو میرے پاس ایک ٹرائنگل جنریٹ ہو جائے گی اس ٹرائنگل کو میں نے اریجنل کا نام دے دی ہے جو میں ریفلیکٹ کروں گا وہ ان پاس ریفلیکٹڈ ٹرائنگل ہوگی تو سب سے پہلے اس کے لیے مجھے ایک لائن کی ضرورت پڑے گی تو میں ریفلیکشن کے لیے لے رہا ہوں لائن Y is equal to zero Y is equal to zero کا مطبع X ایکسز میں بیسیکلی اس لائن کا ریفلیکشن دیکھنا چاہ رہا ہوں X ایکسز کے مطبع آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے میرر کو جو اس ہے وہ X ایکسز کے اوپر پلیس کر دی ہے تو یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے اس لائن کا انگل چاہیے with X ایکسز تو X ایکسز کا X ایکسز کے الانگ انگل مجھے پتا ہے ہمیشہ zero ہوتا ہے تو میرے پاس θیٹا zero آ جائے گا اور جب یہ zero value جو میں نے previously matrix A بنایا ہے اس میں میں put کروں گا تو میرے پاس یہ matrix transformation آ جائے گی اب اس transformation کو use کرتے ہوئے کیا ہے میں اپنے points A B اور C کو جو ان سے وہ reflect کر دوں گا تو سب سے پہلے اگر میں point A کو اس matrix میں ڈالوں تو میرے پاس نیا point آ جائے گا D تو اس کو میں نے جو ان سے وہ mention کر دیا similarly point اگر میں B کو کروں گا تو میں نے نیا point کو کہہ دیا میرے پاس point آ جاتا ہے E and similarly C کو میں نے رکھا تو میرے پاس point آ گیا F ان تین points کو اب میں line segment سے جائن کر دوں گا تو میرے پاس کیا ہوگا reflected triangle آ جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ reflected triangle میرے پاس ایسے ہی آ رہی ہے جیسے کسی mirror کے اندر آپ کو جو ان سے وہ image نظر آ رہا ہوں تو یہ میرے پاس یہ triangle کی reflection آ گی لیکن اب اگر میں mirror کی position change کرنا چاہوں تو کیا ہوگا اس سے reflection بھی change ہو جائے گی تو میں یہاں پر ابھی تو mirror جو ان سے x-axis کے اوپر رکھا ہے اب میں اس line کو change کرتا ہوں جس کے اوپر میں mirror رکھنا چاہا رہا ہوں تو اس line کی اگر میں position change کروں گا تو آپ دیکھئے گا کیسے جو انسا line کا angle x-axis ہماری جو انسا reflection کو effect کرے گا کیونکہ جیسے جیسے theta change ہوگا ویسے ویسے ہمارا جو انسا وہ آپ matrix دیکھ سکتے ہیں corner پر matrix کی values change ہو رہی ہیں تو matrix کی values change ہوتی جائیں گی اس سے کیا ہمارے جو points ہیں d e f وہ change ہوتے جائیں گا اور اس سے reflection change ہوتی جائیں گی اب اگر میں اس کا angle 90 degree کر دوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ basically reflection about y-axis show کر رہا ہوگا تو یہ آپ کو y-axis کے long zone سا کہ ہم show کر رہا تو اس طرح جو basically line کے اندر آپ reflection دیکھنا چاہ رہے ہیں اس line کے angle بہت matter کرتا ہے with positive side x-axis anti clockwise direction میں جو ہم angle calculate کر رہے ہیں تو اس سے ہم کسی بھی type کا ایسا object ہو جو basically corner point سے جو اسے describe کیا جا رہا ہے وہ چاہے rectangle ہے چاہے کسی بھی type کا polygon ہے اس کو ہم reflect کر سکتے ہیں اور اس کی reflection کو observe کر سکتے ہیں next اب ہم آتے ہیں ایسے object کی طرف جس میں ہمارے پاس جو انسہا ہے وہ corner vertices نہیں دیئے ہوئے ہم ہمیں کوئی algebraic expression دیا ہو تو اس کی reflection ہم کی سکتے ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے میں reflection of ellipse کی بات کرتا ہوں ellipse کی بات اس لئے circle کی ہم پہلے بھی کافی دفعہ کر چکے ہیں تو ellipse اس لئے لے رہا ہوں کہ ellipse equation تھوڑی سی different ہوتی ہے اس کے لئے سب سے پہلے ایکویشن کی صورت پڑے گی تو میں ڈرا بھی کر لی تو ellipse jones ہی ہے وہ آپ دیکھ سکتے اس کا center minus 5 4 ہے اور minor and major axis بھی x axis minor axis y axis now میں اس reflection دیکھنا چاہتا ہوں x equal to 0 x equal to 0 y axis y axis angle x axis 90 degree اپنے جو transformation میں نے اپنی define کروائی تھی شروع میں اس میں put کروں گا تو میرے پاس transformation آجے گی کیونکہ وہاں پہ 2 theta تھا اس لئے میرے پاس angle 180 آجے گا اب کیا ہے کہ میں اس transformation میں جو t x x y dash کہہ دیتا ہوں جو نئے components ہیں اور اس میں پرانے components x y put کر دے تو میرے پاس یہاں سے x اور y کی values in terms of x and y آج گی اب یہ value میں اپنی original equation میں replace کروں گا تو میرے پاس جو انسی ہے وہ نئی equation آجائے ellipse کی جو کے reflex ہو چکی ہے اور اس کی آپ figure کی دیکھ سکتے کیا ہے وہ change ہوتا جائے گا اگر میں x x کے long کاروں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے x x reflection آجائے گی similarly میں اگر line کو y is equal to x کے corresponding دیکھنا چاہوں تو y is equal to x کے corresponding reflection آجائے گی تو آپ دیکھ سکتے کہ جیسے جیسے جو mirror angle بھی change ہوتی جاتی ہے تو اس کو ہم basically reflection کو use کرتے ہوئے جونس ہے وہ mirror effect جونس وہ produce کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ mathematics کو use کرتے ہوئے کیسے جونس ہے آپ کسی algebraic expression میں کوئی آپ object دیا ہوا ہے تو اس کی reflection دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہمیں point کر سکتے ہیں ایک میں ہم پاس ہوتا ہم کچھ points لے لیں اور اس کو reflect کر کے دوبارہ جائن کر لیتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس procedure ہوتا ہے بات یہ جو procedure میں نے بتایا اس میں آپ پاس algebraic expression سے algebraic expression ہی واپس آتا ہے تو دوستو اگر آپ کوئی question ہو کوئی بات ہو تو آپ مجھے comment box میں comment کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ